جاستیز دیکھ رہے تو سی میک اپی سنگھ ٹودہ پوائنٹ ویتاڑا ساب دس وقت کرتا ہے کھیتی قنونہ دے کسانن دولنے لگا دار جاری ہے کساننے آفدہ پلان سرکار نو داس دیتا ہے لوکانو بھی داس دیتا ہے جڑے لوگ کونہ دنال کھڑے ہیں سنگرشی جتے مندیہ دنال کھڑی ہیں سارا کتے سدے پتر پہی دیتے کئے ہیں کی اسی تیار بیٹھے ہیں اس پلان دے بچالے کپٹر مرندر سنگھ جڑے پنجاب تے موکھ منتری ہے وہ آفدہ پروگرام تیار کری بیٹھے ہیں وہ کہیں دے میں پی ایم تے گرہ منتری نو ملنا ہے وہنا تو سمع مانگیا چاہ گیا ہے اس سمعے دے بچالے کے اندر بلو سدہ ہونا سیا کہ کسان جتے مندیہ نو جڑی چرچہ چاہ رہی سی حی تک نہیں آیا تھا پر سوال ہے کہ کپٹر مرندر سنگھ کساننا نو مل کے کیڑا حال کرنا چونتے ہیں کوئی رائنیتی کرنا چونتے ہیں کوئی رائنیتی بنانا چونتے ہیں کی کرنا چونتے ہیں کسان جتے مندیاں تو پیلنا نراش نظر آئے سی کے جو دو نراشہ دے بچالے پھر سدہ جاندہ ہے پھر بیٹھ کر دی کال ہون دیا تو بہت کچھ سمجھنا ضروری ہے گا پر سوال ہے گا کہ اندر سرکار ٹاس تو ماس کیوں نہیں ہو رہی جاندہ سرکار دیاں جڑیاں چیجیاں ہے گیاں کیپٹر مرندر سنگھ دے زریعے کوئی ضرور کرو دیاں کوشش ہیں یہ بھی چرچاما چال رہی ہے پر سوال ہے گا کہ کسان جتے بندیاں سیاست نو کنہ سمجھ دیاں پیئے ہیں اسے کر کے کسان جتے بندیاں تو یہ سوال کرنا لازمی ہے گا کسان جتے بندیاں سارے گل بات کرنو تیار ہے گیا سوال ہے کوئی ہوئے گا کسان جتے بندیاں کدو نکلے گا حال بڑا سوال ہے اس ڈیویٹ بے جڑا سی پوچھاں گے سوال اس یہ پوچھاں گے کسان جتے بندیاں دلی کوش دو پیلاں کے اندر تے پنجاب سرکار چکیڑی ریس لگی ریس ترنی لگ رہی یہ سوال ہوئے گا تے پینل سرنا مجود ہے گا تاڑا تعرف کرارہے ہیں فٹا فٹ حرمیز سنگھ کادیاں بی کے جو کادیاں دے صوبہ پردان نے حرمیز سنگھ کادیاں توڑا بہت سواگت ہے سرسکال جی سرمیز سنگھ چننی پارٹی انتہ پارٹی بلا رہے ہیں فرمر آئی ایس چننی ساڑا بہت سواگت ہے رانہ بجید سنچال کانگرس سے بلا رہے ہیں یوٹھ لیڈر ہے چیل ساڑا بہت سواگت ہے پروہ سمجیز سنگھ پریٹیک آنلیسٹ نے تے کھیتی نو بھی چنگی ترسامی دیا تے کھیتی تے سیاست نو بھی چنگی ترسامید ساڑا بہت سواگت ہے سر حرمیز سے کادیاں سر پہلا سوال تو انہوں کرنا چاہوں گا کادیاں صاحب اندے بچ کوئی دو رہما نہیں ہونے چاہی دیا میں لگا کہ سارے کے چرچہ چاہ رہی ہے کہ انہوں صدہ قبول ہے ایک رسمی بیٹھک ہونی ہے تے اعلان کرنا بس کادیاں صاحب یہی سمجھا ہاں جی رسمی بیٹھکا سویرے کیونکہ انہوں نے اجنڈا نہیں دیتا میٹنگ دیتے میٹنگ دیتے جلدی بلالی آج جی سویرے میں میسج آیا میٹنگ دیتے کال دی میٹنگ بلالی اگے تو سرکار نوے کہنا چونے ہیں ابھی جو دو بھی بلونا ہوتا ہے کٹو گڑا اجنڈا پہلا کے لیے رہونا چاہیتا تھا تھوڑی میٹنگ دیتا اجنڈا کی ہے کیونکہ جیڑے اندولن چال رہیا کی اے دیتے ہیں جیڑیاں پرالوم چال رہی ہیں ایسٹر پجاب دے پہ چیوریاں نہ ملنا پچھلے سمجھے دے پہ چیڑی سبسٹییاں دینڈا بیدہ گیتا سینہ نے پرالی ناگلہ ہوں نے امپلیمرٹس لے کے کسانہ نے مہنگے امپلیمرٹس لے کے چلائے ہیں اوہ دیے سبسٹییاں نہیں حال تک آئی ہیں اے اس طرح دے کئی مددینے جیڑے کسانی حالے سٹیٹ لیول دے کادیاں صاحب کادیاں صاحب سوال بڑا صدی ہے کادیاں صاحب جیڑیاں دیکھتا ہے گیاں جیڑیاں منگا ہے گیاں سوبہ سرکار تو اوہ تسی ایجنڈا رکھ دو سر کہ ساڈیاں منگا سنو تسی ملکل ایسی ایجنڈا اہیت اسن ناگلہ بھی جیڑی سویرے ساڑھ دس وجہ سوال بڑا صاحب اپنے ایجنڈے تیار کر کے سانجے تیار کر کے پیش کریں گے سانو تکریفہ سٹیٹ سرکار نالا وہ بھی اسی پیش کریں گے نال نال ہونے دیو گلپ سننا گے جیڑے ایجنڈے تھی انہوں نے سانو بلایا ہو چلو ٹھیک ہے رانا بلجیس نچال آج چٹھی سر میں کو پہی ہے کلے 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 گئی ہوگی چٹھی رانا بلجیس نچال اجنڈا کیوں نہیں سانو تکریفہ چلو ٹھیک ہے چنی صاحب پرناہمانتی تو سما مانگیا کیا ہے گرہمانتی تو سما مانگیا کیا ہے اس نے بچالے ایڈی بیٹک ہو رہی ہے تُسی اس نو کس دروجو دیکھ دیوں چنی صاحب چنی صاحب میری واج آ رہی ہے سر چنی صاحب میری واج تک پہنچ رہی ہے میوٹ آجی ہونا دا میں لاتا تُسی میوٹ کیتا ہے چنی صاحب ویسے ہی نہیں سرکار تک ساڑھی واج پہنچ دی بھی سر کسان جتے بندیاں بھی یہی دمانڈ کر دیا پی ہیں ساڑھی واج بھی ہوں تک نہیں پہنچ دی بھی چنی صاحب کیلے گل تو روگی آج اور واج پہنچ گی سر آجی میں سارے پوچھ رہا سیگا سارے پردامنٹری صاحب دی بیٹھک سدھی ہے پردامنٹری تو ٹائم مانگا جا رہا ہے گریہ مانگا جا رہا ہے اسے بچالے بیٹھک سدھی کی ہے چنی صاحب چنی صاحب چنی صاحب یہ بھی گل پڑی ٹھیک ہے گیا ہے اور دکھو میں پھر گل بھی ہوئے گی دھوڑا کہ میں بھولنا کرنا ہے کہ جیڑا اینہ نے کانون پاس کیتا ہے گیا ہے اور اسے بھچ پچھ ایکتاز جیڑا ٹو خیفٹی آٹیکل دی بچ ستھلے کیتا ہے گیا ہے اینہ کو دانہ روان رات کر کے نمہ کانون بنایا ہے اور وہ نا چکر اینہ نے مسکیں جیڑا اپنا کانون بنایا وہ ذکر کرتا ہے میں یہ گل پسپ نہیں چاہنا ہوں سوال کرنا ہے تے کسان کتے کھڑا سر کسانو تا اجنڈہ ہی نہیں پتا کہ سرکار انہوں ساتھ کیوں رہی ہے پہلاں کیندل سرکار نے کیا کہ آجو تو سی تو انہوں سمجھے ہم آگے انہوں نے اجنڈہ کلیہ نہیں کیتا اور دو بعد پھر چٹھیاں انہوں نے چینج کیتیاں پریسر مجیس سنگھ سوال اجنڈے دہیا دیکھو کسانو اجنڈہ بلکل کلیر ہے دے بانتوں کلیر ہے وہ بہیران کت کے وڈا کارما بنا کے تو میلا پارلم بے کارما ہوں گے سر میں سرکاران دے جنڈے دی گال کر رہے ہیں پرسی مجیس سنگھ ہاں 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 میں وہ بھی کر دیا جک کسانہ دے اور سرکار دے بچالے پھر کے میں یہی کل کام لگا سی کہ ایک پاس سے تے کسان تیر کھڑے اور دوجہ پاس سے کھڑے یا موڈی جی تے انہاں دی اینڈی اے سرکار تے ہوں مینسٹر یہ دو شکتیاں بچالے دو پڑا دے بچالے کھڑے کپٹن امن اندر سنگ تانوے پتہ کہ کلی ران نیتی نہیں ران اندر نیتی بھی ہے گیا وہ کل چھے کنٹے انہاں نو پھڑ کے ایڈی نے چنگا گریل کیتایا انہاں اتھے اتھوں دی جیڑی نیتی ہے گیا کہ میں جیڑیاں پھائیل ناکڑنگا جان گیاں کئی دی کئی دی پھائیل تیار ہو کئی دی کئی دی تو روز کٹا چاڑیا جانتا ہوتے سانوے تھوڑی پتہ کپٹن صاحب نو پتہ کہ کتھے ہو جمہ دی عادت ہے گیا ہونوالے حکومت دی کہ لوکاں نو بلیک مل کرنا ایک پاسے انہاں سامنے وہ شکتی ہے دوچھے پاسے کسان کھڑے ہے دیوار بان کے چٹان بان کے ہونوالے انہاں نے بچالے پھر اہی ہے کہ ایک پاسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتھے کر رہے ہیں کسانہ نو داس رہے ہیں کہ دیکھو میں تاڑلی کر رہے ہیں دوچھے پاسے جو تو اپروں پہندہ دباہ پہندہ آیا کپٹن مرندر سنگھ نو کہ حاکی کرائی جانا ہے تو اسی ٹرین دا کیوں نہیں کر دے بھئی ایک بڑی مومنٹ کھڑی کر دیتی ہے اور توسی وہ دی بیگتے ہیں اے ہو جے دوچھوں نہ تے لگ رہے ہیں وہ اس تو آتھ ساپ کان لہی وہ دس سنگ کے کال کہ دیکھو میں اور کی کرائی میں میٹے کرائی ہے میں ساریاں گلہ کیتے ہیں میری نہیں سنی جاندی توسی منو اس کر کے دو ماہ بچالیاں دے جتنا فوٹبال کری ادھر جاندہ کری ادھر جاندہ وہ اپنا ٹائم کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے بڑا ایمپورٹنٹ سوال تسی لے کے ہیں ٹائم کٹ رہے ہیں ٹائم ہی نہیں کٹ رہے ہیں ٹائم ہی نہیں کٹ رہے ہیں بریک تو بات جلدی واپس آ رہے ہیں ٹائم سوال اسی ہے پوچھ رہے ہیں اس ڈیویٹ ویچ کہ کسانہ دلی کوچ تو پہلنا کہ اندر تے پنجاب سرکار چھے کیڑی ریس لگی پر ایسا مجید سنگ تسی جڑا سوال چکیا ہے میں اس سوال دا جواب پہلنا لے لما پر ایسا مجید سنگ کہہ رہے ہیں راج نیتی ران نیتی تو اگر ران اندر نیتی ہے رانہ بل جی چل ایس سوال نو میں ایہی اجنڈا سمجھا بیٹھک دا جہاں پر ایسا مجید سنگ غلط کہہ رہے ہیں دیکھو جیس طرح کینٹر دی سرکار پروفیسر صاحب کل کلیر آم کر ٹکیا جو کوئی بھی سوال کردہ سوال کرنا لے بندے وی دیکھو جیس طرح وی دیکھو جیس طرح جو جیس طرح موسیقی 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 اے لڑائی اسی جیتے کے تھوڑی چوڑی پاداں گے سارے پارت دے تے ہون پانسو دو پر جیتے بندیاں کٹھیاں ہو کے جیڑا ہون اٹاک کر رہی ہیں کہہ لو جام لڑائی لڑ رہی ہیں جیسے گارش لڑ دی ہیں کہہ لو اخیر نو ساڑھا سبر ٹوٹے آ پچھونجا چھپنجا دن آباد اسی گراؤنڈ دے لڑائی لڑن تو بعد دلی وار چالے پائے نے ہون کوئی باننا نہیں رہ گیا بھی اینہ نے ایک دام ایکشن کا لیا دلی کے لیا پچھونجا دے نو اسی ڈیک کیا پچھونجا دے نا صرف دو میڈی کا سینٹر سرکار کار سٹی ایک تیرہ تریق دی چودہ تریق دی پہلا تے ایک ہون تیرہ تریق دی دونے بے سٹا نکل دے نیڑے نکل لگیاں نے ایک ڈیڑھ مینہ اینہ نے سوچن دے لگیا بھی لوگ دن تر رکھنا جا نہیں رکھنا ان لوگ دن تے ٹوٹر دے بھی قابل ہو گیا جا کال نو کوئی بھی حلات بن دیا او دی جمعیوار سینٹر سرکار ہوگی آج تا کسی کسی جگہ تو پتہ بھی نہیں توڑیا جس ٹیشنہ دے بیٹھے ہیں ایک پتے نو بھی نقصان نہیں کیتا کوئی وائلنس نہیں کیتی اے ساڑی شانت میں مہیمہ او اے آپ دے لیبلتے ہیں کیڑے سامنا لے کے جا رہے ہیں اے سرکار نو دشاہ پتہ لگ رہی ہے ہرمیس نے کہا دیا دکت ہے سرکار نو اہی ہے سیاست نو دکت ہے ہی ہے سر کہ تسی انہا شانت میں دولن انہیں دن چلا کے ملے چھوڑا ہے بریک لوں گا بریک تو واپس آ رہی ہے کسیانہ نا گل کدو نکلے گا حل واپس آ رہی جلد بڑا سلسی ہے پوچھ رہی ہے اس ڈیبیٹ پہ کسیانہ دلی کوچ تو پہلا کہ اندر تے پنجاب سرکار چکری ریس لگی میں سر سوال دو رہا دنیا یوں لگ دا پہ ہے کہ سوبا سرکار تے کندر سرکار پچھالے ریس تا لگی ہو ہیا ہے پر حال کوئی نہیں کرنا چاہاں دا سر صرف گالی گالی بس سرکار دا رویہ دیکھ کے پنجاب دی سوبا سرکار کسیانہ دے ناڑ کڑی ہے تے ایس نو مدے نو بیلکو لی پٹکایا جا سکتا کیونکہ کیاپٹر مریندر سنگھ دی پوری سنجید کی ہے دوسری کار ساپ تو بڑی خوچی دی کار اے ہاں ساڈے لئی کہ جلدہ دیا پہلا ہے کہ کسان جدے بن دیا رائی نیتک طور دے مورمنٹ دی 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 سی میں نو کوئی اتتو حال دنی کہنے لگے لکھو والا کے جیڑے کی کسانہ مندروں تاہلوں دے سی وہ بندیاں باہر کٹ کے کار دیا صاحب آگیاں یہ کسان جدے بن دیا اکمہ کھوکے کے لڑائی دار رہی ہیں اسی ہی پولیٹیکل پارٹنگاں تو اپر اٹھ کے کسان ہون دے ناڑ کڑے ہیں جیس جانگ تے جیس ہاتھ تے کسانوں جانا پیا اسی اینا دے پچھے کھڑے ہیں تے اینا دے ناڑ چلانگی ٹھیک ہے رانا چالے کا توڑے پردان سادہ بیان آیا جاکھٹ صاحب دا کہ رفرینڈم ہونا چاہی دے اس مسئلے تی سر اینا کی بطلب ہے سر جیس 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 ایک مومنٹ کسان آگے چلے یا کسان اس گل دے دوائی چلے یا کسانہ دے ناڑا تے پچھے ہمیشہ کھڑے رہنگے چلے یا کسانہ دے ناڑا کھڑے ناڑا تے پچھے ہمیشہ کھڑے چلے یا کسانہ دے ناڑا تے پچھے ہمیشہ کھڑے ناڑا تے پچھے ہمیشہ کھڑے سر اوڈو چرچہ چلے سی اکی طریقوں کے اندر سرکار دبارہ ساتھ سکتی سر اکی طریقوں کے اندر سر بیٹھکی سامن ناڑا تے پچھے ہمیشہ کھڑے سوڈس میں پچھے ہمیشہ کھڑے خرد پچھے ہمیشہ کھڑے کے اندر سوڈو چلے چلے سان پھارہ سری جیسے پچھے ہمیشہ کھڑے کیا یہ تہر ہی سر گھر اور سیریس لیو پرکی دے نال بچار چل رہی ہے گی ہے اور سنو امید ہے کہ اس چیدہ جیڑا حل ہے گا وہ کیول تے کیول پارٹی جنتہ پارٹی ہی دے گی اور میں نے ایک چیز دی حرانی ہے جس طرح چال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیڑے انہوں نے پردار دے پارٹی دے انہوں نے نیچی بچار دے انہوں نے لگی اور دوسری گالے ہیں گی ہے کہ کانگرس سرکار دے واسطے جنہیں انہوں نے پرانے کٹالے کپلے چی گئے وہ سارے اہے جیڑی کسانیاں دیجا چنی صاحب چنی صاحب جو سرکار دے ساتھ کسان امدھولند ہے تو یہ سارے انسلٹ کر دے پیوں میں نے ہونے لگ دے چنی صاحب سر کسان دولا رائنیتی نہیں چلا رہی چنی صاحب چنی صاحب کسان دولا رائنیتی نہیں چلا رہی سر وہ رائنیتی اندر انٹر تک نہیں ہون دن دے پہ نہ تو اڈی پارٹی نو کانگرس نو نہ کالی دال نو نہ مادی پارٹی نو سر ایک پارٹی میں اندازو سر کسان دولا دیکھے کھڑی ہو بھی سر پچھے ہے سر سر میں کسان جتے بندیاں دہ دیندار ہیں کہ انہوں نے آدھا سگارشتر نرول کسانی رکھے گئے کسی بھی پارٹی نو نہیں آن دیتا پر ایس پارٹی کانگرس پارٹی نو ایسا پورا پیدا تھا اور ہونتا اور بھی بیان آگیا تسی بھی سار فائدہ چاکلو تانو کی نے منا کیتا ہے سر کھیتی کنو رادکار دو سار تسی بھی فائدہ چاکلو چنی صاحب تسی بھی چنی صاحب ایک منٹ چال صاحب مستر چال ایک منٹ پلیز ایک منٹ پلیز ایک منٹ پلیز میسٹر چال ایک منٹ پلیز میسٹر چال ایک منٹ پلیز میسٹر چال ایک منٹ پلیز میہنو میسٹر چال مینو پتا سر کی رہا سوال کرنا کرپا کرے ایک منٹ دے دو میںنو چین صاحب ser تُوس ہی فائدہ چاکلو sir کھیتیو راد کرو sir فائدہ تو ہی چاکلو تانو بوٹا پادنگے سار سارے کسان دیکھو دیڑا اگری حس.." اگرم cock مینی بھیس تو بنایا اور موسیقی جب کسانہ لگ دی جو فیادے دیا کیا ہونے ہوتے تھوک دے گھر چلو ٹھیک نہیں یہ ساٹھے فیادے دی ہوندی بہار دا چونہ اورے کے ہوند دا یو پی دا چونہ اورے کے ہوندہ ہوتے لان کے دیکھ لو پہر آپ سارے پیشتے ہیں ایک چیزی پچھنی چاننا ہے کہ جے جے انہیں نے رولا پایا ہوتا مہارا ساپ نے کہہ تھا بیٹر کر رہا ہے دی ساٹھے کوئی جا رہی نہیں ہے ساپ نے لوڑا کارپیٹ آوسز دی مسئلہ کچھ ہو رہا ہے مسئلہ کچھ ہو رہا ہے مسئلہ کچھ ہو رہا ہے سوال سار سارا کارپوریٹس تا ہے کارپوریٹس لی جڑیاں نیتیاں یو پی نے بنایا ہے سر ڈیو اس نے اگے ود آ رہا ہے کہتے لے کے جا رہا ہے سر پرسو مجید سنگ داستہ دیا میرا سوال ہے سر کوئی سیاسی جماعت سر پرسو مجید سیاسی سیاسی جاندے میں تانو سیاسا لاغ دی سیار کادیج سیار میرے دازو سر کیے رہا ہے چیرے ترانو لگیا کہ کسانا نال کھڑا ہے میرہ ایک اگزیمپل دھنا جی میرا پورانا مند سیاسی سادے بچ میں ہو سادا آئی تھے بیٹھے پر منویت سو ایس گارس دے بچ میں جے سیاست دانو سپیچ دے انو نا کہی ہے نا وہ جیڑی اوزنال ووٹر نے وہ بھی نہیں ہونے دن دا وہ بھی اپنی پیڑ مگر لائیں دے سوٹ پانچ نو اتھے بولنا دیئے وہ بھی اپنی پیڑ اتھے لائے جن دا کوئی بھی سیاست دن مگر بیٹھن نو تیار نہیں ہویا بمبی طورتے ایک دو دن یا چار دن دی گارنی کر رہے ہیں میں میں کل کر رہا بھی چار پانچ دن تھوڑی سیاست برابر چال دے رہے ساڑے ندولن تے مڑ کے جو دا سیاست دن تاپ کے سارے سیاست دن کرے چلے کے لڑائی کلی کسان آدھی رہ گی کسان لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی لڑائی ہے کسان اپنی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں وہ تو سیاست دن چیرا نگاہ ہویا بڑا امپورٹر سوال ہے پر اسمجید سنگھ میں آ رہا ہے مسٹر چیل ایک منٹ آ رہا ہے پلیز اسمجید سنگھ سر میں نے دسو چھبی طریق تو پہلا سر کوئی بیٹھک ہو سکتی ہے کندر دینال تو انہوں کوئی امید جاپتی ہے کیپٹر مرین سنگھ جی بیٹھک کرنے گے اس تو بعد کوئی یہ ہو جا سنیہا ہوتے جاؤ گا موڈی صاحب چاہے کیپٹر مرین سنگھ نہ بیٹھک کرنے گا گرہ مطریق کرنے گا کوئی یہ ہو جا سنبا آمنا لگ دیتا انہوں بہت ساریاں مومنٹ ساسی دیکھیاں ہوندہ اس سے ترائیاں کہ جتنا ترے ترے مجا رہا گیا کسے نے پتھر مارتا ہوتے وہ دے تے کیس بان گیا جڑا مجا رہا وہ تے پھول جندے کے منگا کیسی وہ ناں چھڑاؤن دا جڑا ہے وہ کام چال پہی دا کہ ہونے ناں تے کیس واپس لو انہوں باندیاں ناں ساڑے لیڈرن ناں چھڑو جل نہ تو باہر کرو پھلا نہ ٹمکانا ایسے تریقے ناں ریل گڈیاں بیچ لیا آکے وہ تین جڑے مدے جڑے کے ساڑے مک کی جڑی کسانہ رہ گی وہ اس ناں ایک پاسے راکے ریل بیچ لیا آکے کھڑی کر دیتی ہے تھوڑے ساری رسا کچھ جڑی چل رہی ہے یہ چل رہی ریل دے کر کے اوک انڈیا کے اسی نہیں پیچھے اٹھنا کسان کے انڈیا کے اسی برت اسی نہیں پیچھے اٹھنا اسی دلی پہنچانے ناں اٹھو اس ڈرچوں جہاں اس جڑی راجنیتے کا اثر تھا دلی دے بچ محسوس کیتی جاری ہے وہ جرور دبا کیپٹنر مرندر سنگھ دے پایا ہونا کہ اچھے روکو انہا نو سمجھاؤ کہ مارا موٹا کوئی مڈی موٹی مڈی جی آکھ جڑی چمکو اسی گڈیاں چلا دنے ہیں مارا چھوٹا سچائی ناکڑکو با دیو کہ اسی مال گڈیاں تو بعد چار دن بعد جہاں تین دن بعد جہاں دو دن بعد مصابر گڈیاں بھی اسی چلوا دے پرسامنجی سے کہہ ہو جی گال جو گال لینی چاہو دیا تانکہ مجارہ روک جائے پرسامنجی سے میں لازت گال کہنی چاہو ناکڑکو اسی گال کے پی سنگھ جی گڈیاں نہیں ہے گیا اسی گال کے کسانہ دا پویکھیا جتے کوئی کمپرومایز نہیں ہونا چھبی دا مجارہ ہونا ہی ہونا ستائی دا اوتر جانا ہی ہے راچن پانی تیار کٹھا ہو گیا پرسامنجی سے کہ اندر تے صوبہ سرکار جے کوئی گالبہ تک گے تو روگی صرف گڈیاں تک سیمت رہو گی یہ ستو اگے کھیتی کنونہ وال جہاں سنگیٹ آنچے دی گال نہیں ہوگی پرسامنجی سے دیکھو سنگیٹ آنچے دی تو بہت دور دی گالیں اتھے تے پجاب چوہو نے وڈے پدر تے گال نہیں پہنچی اجے تے ہے گی تنے کنونہ دے کالے کنونہ دی گال کے اندر سرکار جو آج دی جتنا بطیرہ لگتا کہ اوہ دے ریویو کر لی تیار بھی ہو بھی انہوں بدلنا جا میں ایک چھوڑا ہے بریک لانا میں ایک چھوڑا ہے بریک لانا میں ایک چھوڑا ہے بریک لانا کے واپس آ رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے چھوڑا ہے بریک لانا کے واپس آنگا گالبہت ہوئے گی حل کا دو نکلے کا سوال یہ ہے جو دو کسان ایک این لاپن کی جو دو کارکر عورتاں بچے بجورک جوان سارے جا کے راشن کٹھا کر دے پہ ہوں جو دو ایک مومن دا روح پہ نزلتا جا رہا ہوئے اوہ دو سرکار تاکہ واج پہنچتی ہے سرکار اوہ تصویرہ دیکھ دی ہے ایس کر کے بیٹھ کر سدھییں جا رہی ہیں پر اے بیٹھک جی ریل گھڑی تقسیمت ہو کے رہے گی تک سانو اس تا بھی علم ہے کہ او اس لیوی کسان منتھن کر رہے ہیں اے سلی کسان آدھی رانیتی دستانو بھی تیار نہیں ہے گے کہ پانچ ہائیوے تو جام آگے تک کنی طریق نو اسی ہوتے پہنچ جام آگے سانو جے نا جان دین گے اسی کتھے بیٹھ جام آگے کی کچھ کر آگے کسان بھی کہن دیا سانو سیاست دی سمجھ ہے کیا اسی اندولن چلون دے رہیا سانو اندولن دا پتا اندولن کتھے لے کے جانا دلی کے میں پچھونا پر سوال اے بھی ہے کیا اچھو دی سیاست کسان آدھی دلی پہ جان لی زیادہ کالی تا نہیں کر رہی دیکھ تو باپس آ رہا رانا بلجیر چل سار ایک سوال دا میں نے جواب دے دو کرپا کر کے سار ایوں ایمپریشن جا رہا کانگریس والنوں کے تسی جلدی جلدی کسان آدھی دلی پہ جانا چوننے ہو کہ فٹا فٹ پنجاب تو انہوں باہر پیج گے کہ اسی ایتھے آفدہ سارا کو شٹ کر گے رانا بشیر چل رانا بشیر چل سار رائنه دے دلیا لی جڑے کردارا بہت گر چکیا جہو یہ تحرنے دے دے دلیا شمولیت کرن جاندہ جا جا ہو سارا ورانا بہت دے دلیا جاندہ آب دی سیاست چمکون جاندہ پا گرو مارا رائی دی کرپا رہی آدھی اینا ندولان دے دلی بہت چنگے کردار پاٹنیاں چو بھٹکے باہت بھی نکلیا کردار پاٹنیاں چو بھی نکلیا دلو کانے دلیا دلیا چانی صاحب سوال بڑا صدارناء توانو ملوگا جہاں کسانا نہیں مل سکتا ہے دونا مل سکتا ہے نہیں ملنا نہیں ملنا نے ملنا چھا مانو ٹھوٹرا لے گا سیاست دے ریس لگی ہوئی ہے تو انہوں سمجھ آرہی ہے ساری یہ سمجھنا ہون دی تا سی پچمنجا دینا سیاسی پارٹیاں دو دور رہ کے آپ دا جیڑا عقص بنا کے پی جتے بندیاں اگے لڑائی لے کے گئیانے جا نہیں سکنا سی باقی چیل صاحب دا جیڑا میں آنسا دینا چونہ جی میں برائی نہیں ساری مکدی ہون دی مقاہے تا چنگیائی بھی نہیں مکدی ہون دی میں اینی کہن دا بھی سارے سیاسی لیڈری مارے نے یہ کچھ کھڑی یا سچاہی تے چال رہی یا سیاست بہت لوگی ہے کہ یہاں جڑے بیچ میٹھے آپ پر آپ پا یہ کہیے تھرن میں پرسند سیاست دے بیچ جو دو ایک بنجا پرسند کو چیز ماری ہو جائے تھا مارے آلے پاسے انہوں گرنا شروع کر دی دیا تیتے تھا تھرن میں پرسند تاک سیاست جڑے بندے نے آب دی صرف چودتر جمکان نموری ہون دے سی فارس شروع کر دی ورد اس پورے ماملے پرسند سنگھ شبی طریق والا تسی کے نیو بھی ڈیٹ فکس ہے جانے جانا ہے کہ اندر سرکار انہوں اینٹر ہوتے نہیں کرندا ہوگی ایویس پسٹ ہو چکیا ہے پرسر مجید سنگھ پھر کسان کرنگے گی سر سر کسان نو بھی چاننا ہے انہوں سر جے پنجاب آلے تو جانگے شمبو بڑھنٹ اپنا دینا سر انہوں نہیں نہیں کوئی گال نہیں ہے شمبو دے پہلے ہمیں مورچہ ایک چھوٹا جا لگایا پر یہ بڑھا مورچہ جڑا آیا اوٹھے لگ جو گا لوگ بیٹھ جانگے میں انہوں دینا نو جاندے جنہوں چراسی دوے نمی نمی بیکیو جی بلبیر سنگھ راجے وال ہندے سی گورنر دا کا ایتھے کوٹھی کے ریزے چنڈی کردے ایتھے کبجہ کرلے ایسی کسانہ نے ایس پڑے پنجاب دی ستہ دے ایتھے کسانہ دا کبجہ دے دلی دی ستہ دے انہوں حلا کے دسن جا رہے ہیں کہ ایسی سارے دیشدے کسان تانوں ایتھوں ہٹامانگے اور ایتھے بھی کبجہ کرانگے اپنا بول والا کرانگے اور ایسی منعا کے ہٹانگے ایک علمہ داد دین ہے جنہیں جاندے گے ایتھے چپ کر کے جتھے رکنگے اتھے بیٹھنگے لنگر لاؤنگے سارے پاسے میں دیکھیا ہے کر دے یا انجوئی نا کوئی کسے کے زمدی کامی نہیں رجائیاں ناڑ لے کے چلے یا تنبو ناڑ لے کے چلے یا پرالی سلے بچھا کے اتھے رہا کرنگے کار بنا کے رہنگے لمحے دور تک رہنگے جاد تک دلی دے کان جیڑے انہوں نے کرنا چا روپ آ لے آتے کھا گے کوئی چپے آئے ہوئے اور دور نہیں ہوں دے انہوں تک کسان کچھو کٹ پنجاب دے میں داوے نہ کہہ سکتا لڑ دے رہنگے یہ کال دلی نو بھی سمجھ لینی چاہی دیا جا نہیں سمجھے چننی صاحب تے انہوں نے ہور کلیگ نو پچھونی چاہی دیا ہے کہ پجابی کسان ہیں انہوں نے روک کے تس ہی انہوں نے مانگ تو انہوں نے نہیں پڑکا سکتے ایک گل ہو سکتی ہے کہ کتے کوئی اوزدین جان بوجھ کے کوئی وائلنس نہ کرتی جائے تا مدہ کوئی ہوری بان جائے ایک کسان بیراں نو بھی میرا میسے جا کہ جو مرگی جولم ہوئے لٹھنا چلن اگیوں وائلنس نہیں کرنی اوٹھے ہی اپنا ترنا دینا چاہی دا سر سفدہ آن دیو سا سفدہ آن دیو سفدہ آن دی راکھی کر لیں گے سر اے ساری سیاست کر لوں گے سر بلکل میرا کھیال ہے کہ سامیہ دا جیڑا رو لیا جس طرح انہوں نے آج تک سارے ٹیسٹ پاس کی تیا اوہ دن بھی جیڑا پورمان رینڈ دا ٹیسٹ تے یونٹی بنائے رکھنڈا پاس کرنا چاہی دا اے مومنٹ اس دن تو ایک نمے دور دینے چی چلے جاؤں سر ساریاں دیکھتا تھا تو اسی ہومورک کیتا ہونا ہے تو آڑی بیٹھا دے بچالے سر سار کچھ کلیر ہو گیا تو آڑی کنوینی نال بھی سر اسی گالبات کیتی سی ہو کہنے سانو بھی علم ہے گا کتھے گھڑیاں نہیں چال دیا بھی ہیں کتھے کسان نہیں پہنچ سا تھا سر ایک موسم ہے جڑا اور موسم بھی بدلدہ پہ آہ سردیدہ موسم آ رہا ہے ہور بڑیاں دیکھتا ہے سر کرونا دلی دے بچ فیلیا ہویا ہے یہ سارے ترک سر تو اڑے اگے رکھے جا رہے ہیں ہر وی سے کادیا کسان اس ترکاں دے بچالے انہاں بہانہ دے بچالے کی سوچ رہے ہیں ہاں سی او بہانہ دے بچالے یہ سوچ رہے ہیں بھی جدوں سکول نہیں کھولے گئے کالوجی نہیں کھولے گئے وہ تو سینٹرل سرکار چلی سا بیٹھے نے سواری ٹرین چلاؤن دے گلہ کر رہے ہیں جدو کہہ جاندہ ابھی کوبڈ نائنٹی دے دلی بند کرنا او ساڑے واسطے ہیں ٹرین چلاؤن واسطے نا دا کوبڈ ختم ہو جاندہ بیہار دی لیکشن واسطے اور کوبڈ ختم ہو جاندہ جدن کو اندولان کسان دے چال پہندہ ساریاں تکلیفہ ہیں آجان دیا نے دوجی گا جڑی موسم دی تو اسی کہی ہے دا فکر نہ کرو کسان ہر تراندے موسم چرین چلو میں لہا دا اونا دے کمنٹ ساڑے کو پہنچ چکے ہیں بہت انواد حرمی سینکا دیا تو اڈا چانی ساتھ تو اڈا بہت انواد رانا چاہل تو اڈا بہت انواد کسان کسے موسم تو نہیں کبر ہوندہ کیونکہ انہا موسمان دے بچالے ہی او اس بنجر جمینو پجاؤو کار دندہ تیتھو سونا بیچ دندہ کسان نوے بھی پتا ہے کہ کیڑے بہانی انہا دے اگے رکھے جان کی انہا سیاست نوے بھی یہ سمجھ ہے کہ ہون اسی کرنا کی ہے سیاست آب دے طریقے نا چال دی رہو گی پر کسان جتے بندیاں نو کسان نا نو اس گلدہ پوری طرح علم ہے گا انہاں نے پورا آب دا ہومور کیتا ہوئے پچونجا دین کدے اسی انتظام دی رہو گی پتا ہے